بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے عزیز بچوں کمیسٹری کا جو چپٹر نمبر ون ہے وہ ہم لیکچر تو لیکچر کمپلیٹ کر چکے ہیں تو میرا ہمیشہ یہی سٹائل ہوتا ہے کہ لیکچر کے اینڈ پہ ایک تو ایکسرسائز کو فاکس کیا جائے کیونکہ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کمیسٹری کی حوالے سے جو ٹینٹھ کلاس کا پیپر ہے وہ میکسیمم ایکسرسائز میں سے ہوتا ہے اس کی وجہ جو بھی ہے لیکن پچھلے کئی سال کے جو پیپرز دیکھے گئے ہیں تو ایکسرسائز کو زیادہ سے زیادہ ٹیس کیا جاتا ہے شارٹ کوئسن کے حساب سے ان پیٹرکلر تو شارٹ کوئسن ہے نا ایکسرسائز کے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں دسویں کلاس کی کمیسٹری کے خاص طور پر تو ایک تو ایکسرسائز پر فاکس کرنا دوسرا یہ ہے کہ ایک چپٹر ایک دفعہ پورا سم اپ ہو جائے اس کا ایک ریویو کر لیے جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تو یہ جو ایکسرسائز میں کوئسن دیئے گئے نا یہ کتاب میں ایک اچھی بات ہے ایک ترتیب کے ساتھ اس طرح چپٹر چل رہا ہے تقریباً اسی ترتیب کے ساتھ یہ کوئسنز انہوں نے لکھے ہیں تو ان کے آنسرز کے پیج نمبر میں نے لکھ دیئے ہیں کہ آپ نے ان کو تیار کرنا ہے اور ہم چونکہ ادارہ جو ہے دسویں کلاس کو بھی کاپیوں پر کام دیتا ہے ڈلی تو روٹین ہماری وہی رہنی ہے آپ نے سات لیکچر لے لی ہیں دو ہفتے کا وہ کام ہوا ہے ڈیٹھ ہفتہ دو ہفتے تو اس میں آپ ایک ہفتے میں جو کام کرتے ہیں تین دن یا چار دن کمیسٹری کا تو وہ آپ نے ایک ریجسٹر لینا ہے گتے والا نہ لیں دوسرا تو اس پر یہ جو شورٹ کوئسٹن ہے نا یہ آپ نے ایزا ہومورک نیٹ کوپی پر یہ آپ نے لکھنے ہیں اور یہ چیک کرنے ہیں کیونکہ اگر ہم چیک انڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تو ہمیں آن لائن لیکچر دینے کا کیا پیدا تو یہ ادارے کی پالیسی ہے تو آغاز کرتے ہیں پہلا کوسٹن ہے یہ پیج نمبر دو پر ہے اس کے لیکچر نمبر ون میں لائن لگا کر میں نے وہ سمجھا دیا تھے اس کا جواب لیکچر نمبر ون میں موجود ہے اور بک کے پیج نمبر ٹو پر موجود ہے دوسرا کوسٹن ہے ڈیفائن کیمیکل اگریبیم سٹیٹ یہ کیمیکل اگریبیم سٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے یہ پیج نمبر فور پر موجود ہے اور پہلے لیکچر میں بھی موجود ہے وہاں سے دیکھیں آپ نے صرف ڈیفینیشن لکھنی ہے اس کے بعد تیسرا کوسٹن چونک hyster Children give the characteristics of reversible reaction اوپر irreversible تھا یہاں پر reversible ہے اور وہ بھی پیج نمبر ٹو پر ہے اور لیکچر نمبر ون میں ہے میں نے دونوں کو ڈیفرینشیayٹ بھی کر دیا تھا کہ اگر اس طرح بھی میری بورڈ میں آپ کو تو آپ اس کا جواب دے سکیں میں پہلے لگا دیا ہے گراف کے نیچے جو آخری پہ رہا ہے لیکن گراف کے اوپر جو پہ رہا ہے اس میں بھی اس کا جواب موجود ہے اور لیکچر نمبر ون میں جو ایکسپلینیشن میں نے دی تھی وہ اسی کا جواب ہے کہ کس طرح اسٹیبلٹ ہوتا ہے کہ شروع میں جو ہے ریٹ ہے وہ ایک فارورڈ وہ فاسٹ ہوتا ہے دوسرا ریگلیجیبل ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ ایکول ہو جاتے ہیں اس میں ایکسپلینیشن میں موجود ہے ہنٹ میں نے آپ کو دے دیا اور وہ کا پیج بھی بتا دی ہے اس کے بعد یہ پیج نمبر چھے پر ہے جو دینیمک ایکولیبیم کی میکروسکوپک پروپٹیز ہیں اس کا پوائنٹ نمبر دو یہ ہے کہ وہ سٹاپ کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ دینیمک ایکولیبیم اسٹیبلش ہوتا ہے اور رییکشن جو ہیں وہ دونوں جانب فارورڈ اور ریورس میں چلتے رہتے ہیں اور جو کمپوزیشن ہے وہ کانسٹنٹ ہو جاتی ہے تو لہٰذا رییکشن سٹاپ نہیں ہوتا پوائنٹ نمبر دو میکروسکوپک پروپٹیز کا پیج نمبر سکس پر چھتا کوئشن کوئشن ہے کیونکہ ایکولیبیم سٹیج اٹینیبل ایدھر وی تو یہ بھی اسی لیکچر میں اس کا جواب ہے میں نے لکھا ہے لیکچر نمبر دو جس میں میکروسکوپک پروپٹیز کو پڑھائی گئی اس میں بتایا گیا کہ چونکہ ایکولیبیم سٹیج جو ہے دوبارہ بھی سن لیں ایکولیبیم سٹیج ڈیپینڈ کرتی ہے ریٹ پر دونوں کے ریٹ پر ریٹ ایکول ہونے چاہیے تو ریٹ ریاکٹینس اور پروڈکٹس جو ہیں یہ کونسیپٹ میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ نے ہیلپنگ بک جو بچے یوز کرتے ہیں وہ پوچھیں گے تو ہمدرد جو ہے گرامر کیمسٹری کی وہ آپ نے لینی ہے ہم خود ہی کرواتے ہیں سارا کلاس میں اپنا کام لیکن اگر کوئی بچہ پوچھے کسی اور سیکشن کا کلاس کا اس کے لئے میں سیجیسٹ بھی کر رہا ہوں ہمدرد ہیلپنگ بک جو ہے کیمسٹری کی تو ریٹ ہم نے ایکول کرنا ہوتا ہے تو ریٹ دیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پر کنسنٹریشن پر ٹیمپریچر پر پریشن پر جو ہی آپ کنڈیشن چینج کرتے ہیں تو آپ رییکشن کو لیپ کی ڈریکشن چینج کر سکتے ہیں لیپ ٹو رائٹ یا رائٹ ٹو لیپ تو کنڈیشن چینج کرنے کے سے رییکشن کی ڈریکشن چینج ہو سکتی ہے تو اسی طرح وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے آپ لیپ ٹو رائٹ اس کو کر سکتے ہیں لیپ ٹو رائٹ کر سکتے ہیں تو لہٰذا it is attainable from ایدھر بے کیونکہ اس میں ریٹ اپنے ایکل کرنا ہے ایک پارورٹ کو سلو کر دیں یا فاسٹ کر دیں ریورس کو سلو کر دیں یا فاسٹ کر دیں تو وہ اس طرح اٹینیبل ایدھر بے ہوتا ہے اس کے بعد قیسٹن نمبر سیون ہے غور کیجئے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے law of mass action کی جو سٹیٹمنٹ ہے یعنی ایکٹیو میس کا اور ریٹ آف رییکشن کا ریلیشن کیا ہے تو اس کی سٹیٹمنٹ پیج نمبر سکس پر اس کی سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے تو وہ ورڈلی وہ ریلیشنشپ بنتا ہے ریلیشنشپ میتھمیٹیکل بھی ہوتے ہیں تو وہ کیسی جو ہے وہ بتاتا ہے کیسی کا جو ایکسپریشن ہے لیکن آپ نے اس میں جو ریلیشنشپ ہے وہ law of mass action کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ضرور لکھ دینی ہے اور وہ اینف ہوگی دیرائیو ایکویبیم کونسٹنٹ اسپریشن فور دا سنتیسس آف امونیا یہ کوئسٹن نمبر ایٹ ہے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے یہ بھی آپ کو لیکچر میں سکھا دیا گیا تھا اور اس کا جو ہے پیج نمبر نائن ہے وہاں پر یہ ڈرائیو بھی کیا گیا ہے جب ہم نے law of mass action کو ایکسپلین کیا تھا شاید لیکچر نمبر تھری میں تو اس کے بعد یہ ڈرائیو کر کے آپ کو سکھایا بھی گیا تھا اور پیج اس کا لکھ دیا گیا تین سٹپ پر یہ ہے پیج نمبر نائن پر رائٹ ڈاؤن ڈا ایکویبیم کونسٹنٹ اسپریشن فور دی فالوینگ ریاکشن یہ دو ریاکشن دیئے ہوئیں ایش ٹو آئی ٹو ٹو ایش آئی سی او پلاس ٹری ایش ٹو سی ایش فور پلاس ایش ٹو ان کے کیسی ایکسپریشن لکھنا ہے بس کیسی لکھ کے اوپر جو آپ وہ لکھتے ہیں پروڈکٹ کی جس طرح ایش آئی کی کنسٹرشن ٹو پاور نیچے ایش ٹو کی کنسٹرشن اس طرح بریکٹ بٹے کی اوپر سی او کی کنسٹرشن بریکٹ میں بریکٹ لگا کے سی او آگے بریکٹ لگا کے ایش ٹو پاور تھری نیچے سوری اُلٹ ہو گیا اوپر بٹے میں سی ایش فور لکھنا ہے بریکٹ میں اور ساتھ ہی ایش ٹو لکھنا ہے یعنی جس طرح سیکنڈ لاسٹ لیکچر جو لیکچر نمبر سکس اس میں ہم نے انڈیٹیل پڑھا کہ ہم ڈیریکشن کو کس طرح پریڈکٹ کرتے ہیں اور یہ اس کا شارٹ ہے یہ میں نے آپ کو لیکچر کے اندر بتایا ہوا ہے اور اس کا پیج نمبر ٹویلو ہے کہ اس کا شارٹ کسٹن کیسے ہے وہ جو پہلی لائن ہے اس کے بعد آگے جو لائن لکھوا ہی تھی وہ اس کا جواب ہے کسٹن نمبر گیارہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ریکشن جو ہے اس نے ایکلیبیم سٹیٹ اچیو کر لی ہے تو وہ بھی یہ جو جواب ہے یہ اسی ٹوپک کا ایسا ہے کیونکہ تیسری سیچویشن میں ہم کہتے ہیں کیو سی اس ایکول ٹو کیسی اگر ہم کیو سی بنوم کرتے ہیں اور وہ کیسی کے ایکول نکل آتا ہے تو پھر وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ریکشن ایز اٹینڈ ایکلیبیم تو وہ ہی جواب ہے کہ ہم نے پوری کی پوری لائن وہ ہی لکھنی ہے جو پریڈکٹنگ ڈیریکشن مجھنی انڈیکلین We can know that reaction has attained equilibrium state اگر ہی by inserting the concentrations of reactants and products in the equilibrium constant expression to find the value called reaction quotient then reaction quotient QC is compared with KC if QC is equal to KC then we can say that reaction has attained equilibrium دوبارہ سن لیجئے یہ لیکچر آپ لے کے اس کو پاوس کر کے آپ اس کا آنسر بقیدہ خود لکھ لیں میں انڈیکیٹ بھی کر رہا ہوں کتاب میں کہاں پر ہے جہاں پر یہ question number 10 کا ہم نے آنسر دیا تھا وہی predicting direction of reaction کی پہلی دو لائنیں اس میں direction کا ذکر نہیں کرنا اس میں تیسری جو situation ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے question of ality how can we know تو آپ نے کہنا ہے we can know that direction has achieved equilibrium by inserting the concentrations of reactants and products in the equilibrium constant expression to find a value called reaction quotient qc then qc is compared with kc if qc is equal to kc we can say that reaction has attained equilibrium تو یہ question number 12 what are the characteristics of a reaction that establishes equilibrium state at once یہ question number 12 ہے exercise کا short question اس کا جو answer ہے وہ page number 13 پر ہے اور extent جو ہم نے last lecture لیا ہے اس کا جو دوسرا point ہے small value of case ہی والا وہ پورا point اس میں لکھنا ہے کیونکہ characteristics پوچھیں کہ ایسا reaction جس میں foreign equilibrium establish ہو جاتا ہے تو foreign establish ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تھوڑے سے ہی reactant product میں convert ہوئے تھے تو equilibrium establish ہو گیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ case کی value small آئے گی تو اس کی آپ نے جو characteristic لکھیں گے such reactions have small value of case such reactions have small value of case دوسرا reaction mixture contains small amount of products negligible amount of products and almost reactants are present in the reaction mixture such reactions never go to completion وہ جو باتیں ہیں تین اس پیرے میں لکھی گئے چوتھی بات کے case کی value small ہوتی ہے وہی چار باتیں جو extent والا ہے topic اس کا جو دوسرا point ہے اس میں question number 13 if reaction quotient qc of a reaction is more than case what will be the direction more than case تو یہ بھی وہی direction of reaction والا جو point ہے جس میں qc is greater than تو direction کی دور ہوگی وہ صاف ہے کہ وہ right to left ہوگی تو یہ والے جو سارے short question page number 13 پر اس کا answer ہے یہ والے سارے short question اس سے chapter بھی آپ کا sum up ہو گیا اس کو آپ نے آپ کو guide کر دیا گیا یہ آپ کا home work ہے آپ نے ان کے نیٹ register پر ان کی answer لکھنے ہیں تین چار دن میں تواتور سے long question بھی آپ نے کر لیے پہلے lecture میں یہ پہلا long question statement جو ہے وہ آپ بک سے پڑھ سکتے ہیں lecture number 1 میں پوری detail دی گیا جس طرح آپ نے لکھنا ہے board میں اگر یہ آتا ہے اسی طرح آپ کو کروا دیا گیا lecture number 2 میں دوسرا جو long question تھا lecture number 3 میں تیسرا جو long question ہے وہ کروایا تھا اور اس کے بعد یہ جو last two lectures ہوئے ہیں six اور seven اس میں یہ write the importance of equilibrium اس کے دونوں point کروایا گیا میں نے کہا اگر یہ statement آتی ہے کہ importance تو پھر دونوں کو sum up کر کے آپ لکھیں گے ٹھیک ہے اور اگر ایک آتی ہے تو آپ ایک لکھیں گے تو عزیز طلبہ یہ جو chapter 1 ہے یہ ہم نے بالکل complete کر لیا ہے میں نے کوشش کیا ہے کہ ایک تواتور اور تسلسل سے آپ کو پڑھایا جائے اس میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی رہی ہو لیکن وہ ہمارا issue نہیں ہے آپ کا issue ہے آپ نے focus کرنا اپنی learning کو سننا ہے سمجھنا ہے دیکھنا ہے اس کے بعد تیاری کرنی ہے اور check and balance کا ہم نے آپ کو نظام دیا ہے کہ ہم نے وہ جو lecture کے اندر ہم آپ کو کہتے رہے ہیں ہمارے پاس lecture save ہیں ہم نے آپ سے پوچھنا ہے کہ اس lecture میں ہم نے آپ کو یہ assignment دی تھی وہ کدھر ہے اس لیے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کو note book کا کام بھی دے دیا گیا یہ جو question تیرا question ہے یہ آپ نے لکھے ہوئے ہوں اس chapter کے آگے بھی جیسے جیسے lectures چلیں گے انشاءاللہ آپ کو اب روٹین ایک بن گئی ہے next جو chapters ہوں گے انشاءاللہ اس میں مزید ہم کوشش کریں گے اور بہتر انداز میں آپ کو سنجھایا جائے thank you so much اللہ ہم سب کا نگبان ہو حمی و ناصر ہو خدا حافظ